مجھے لگتا ہے کہ بڑے افسوس سے مجھے یہ بولنا پڑھ رہا ہے کہ انفورچنٹلی زاخر نائک نے یہی دکھا دیا اور پروف کر لیا کہ کس وجہ سے انڈیا سے وہ بھاگ رہے ہیں انہوں نے اپنی جو حرکتیں انہوں نے دکھائیں ایکشلی بہت امبارسنگ تھا دیکھیں انہوں نے جو حرکت کری وہ پوری اسلامی کپڑوں میں تھی وہ لڑکیاں بات یہ ہے کہ تو جو بچییں جو ہیں وہ یتیم ہیں وہاں پہ اس کو کیا وہاں پہ وہ اس کے کیا خیال تھا کہ میں لڑکیوں کو دیکھوں گا تو میرا دل آ جائے گا اور میرا ایمان کمزور ہو جائے گا یا لڑکییں دیکھ کے مجھے میرے پر عاشق ہو جائیں گی اور شرم ہے میں تھوکتی ہوں زاکر نائک کے مو پر کہ آٹھ سال کی بچی دس سال کی یتیم بچیاں اس کو غیر مہرم اور مہرم دیکھ رہی تھی مطلب کتنا بڑا تھرکی اشلیل ہے زاکر نائک شرم آپ کے چینل کے مادیم سے میں زاکر نائک کو اور پاکستان کی سرکار کو یہ میسیج پہنچوا دینا چاہتی ہوں کہ جو تین میلین فالوور بھارت کے زاکر نائک کے ہیں جو زاکر نائک کو کنٹینیویسلی دیکھتے ہیں اس پر جانچ ایجنسی جانچ کرنا سٹارٹ کر چکی ہے مگر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو اتنے بوڑے آدمی ہیں بوڑا بولنا پڑے گا مہران کہ وہ اپنے آپ کو اگر آپ سوچنے ہیں یہ لڑکیا مہرم نہ مہرم اس طرح کی چیزیں سوچنے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا گندگی کی چل لیئے کہ آپ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں مطلب پاکستان آکے سارا انہوں نے اپنے ساری خواہشات اور ڈیزائرز یہ سب انہوں نے آ پاکستان آکے کہنی اور ان کو کہنا ہے مسئیبت میں ڈالنا ہے تو پاکستان کو ڈالنا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نیٹو ٹائپ آلائنز بنائیں ہلو دوستو سوگت آپ سب ایک ایپیگن چینل پہ ہی تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ جاکیر نائک جیسے لوگ کہیں بھی چلے جائیں وہ کسی بھی سماج کا کسی بھی دیس کا بھلا نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنی کٹر سوچ سے اس دیس کے لوگوں کی اس دیس کو نقصان ہی کرے گا جی ہاں اے ہی بات ابھی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جاکیر نائک اس میں پاکستان کا مہمان ہے جس کو کہ پاکستان سرکار نے بہت ہی عجت اور احترام کے ساتھ پاکستان کے اندر بیلکم کیا لیکن اب پاکستانی میڈیا سے دوکٹر جاکیر نائک کی حرکتیں اور اس کے بیان سامنے آ رہے ہیں اسے دیکھ کر کے تو کئی پاکستانی بھی سوگڑ ہیں اور کئی اوقتوں ابھی ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں ڈاکٹر جاکیر نائک کو بھارت میں بین کیا گیا جس کے بعد ڈاکٹر جاکیر نائک بھارت چھوڑ کے بھاگا لیکن اب وہی بھارت کا بھگوڑا ڈاکٹر جاکیر نائک پاکستان کے اندر ہے اور اس نے پاکستان جاتے ہیں نہ صرف اپنے سوچ کا پرسار کرنا سرو کر دیا بلکہ ڈاکٹر جاکیر نائک کی منٹیلیٹی اور غرکت ہے اسے دیکھ کر کے کئی پاکستانی اب ماتھا بیٹ رہے ہیں تو دوست لو اہی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی ساتھ آپ سے ریکویشٹ ہے کہ پلچ اس چینل کو سبسکرائب رکے ہمیں سبسکرائب دیں تینکیو ایک خبر چل رہی ہے وائرل ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی پویچر ڈاکٹر جاکیر نائک جو ہیں وہ پاکستان گئے میں یہ ہوا کہ ایک ایونٹ تھا اور وہاں پر کچھ بچوں کو انہوں نے ایواب سے لڑکے لڑکیاں جیسی لڑکیاں سٹیج پر آئیں تو وہ سٹیج پوڑے چلے گا تو پتہ ہے کہ کیوں کہ وہ محرم کا حصہ ہے اتنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اب تو there is nothing which shocks me which surprises me سب سے بڑی بات ہے اس کو زاکر نائک کو یہ نہیں بتایا کہ یہ لڑکیاں بچاری یتیم ہیں اور یتیم کا مطلب ہے اس کے پیرنٹس نہیں ہیں اس کے بہن بھائی نہیں ہیں تو ان کا محرم وہاں پہ کہاں سے آئے گا یعنی محرم تو وہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا husband ہو یا آپ کا فادر یا آپ کا بھائی تو جو بچییں جو ہیں وہ یتیم ہیں وہاں پہ اس کو کیا وہاں پہ وہ اس کے کیا خیال تھا کہ میں لڑکیوں کو دیکھوں گا تو میرا دل آ جائے گا اور میرا ایمان کمزور ہو جائے گا یا لڑکیاں دیکھ کے مجھے میرے پہ عاشق ہو جائیں گی what is the big issue بھائی دیکھیں یہ لوگ mentally bankrupt ہیں intellectually یہ ایک empty vessels ہیں یہ ایک مناظرہ ایک system ہے جس میں لوگ اپنے اپنے point of view سے believe کے point of view سے arguments دیتے ہیں اور یہ arguments کو کہا جاتا ہے scholasticism یہ وہ کئی صدیوں سے مسلمانوں میں ہو رہا ہے اب یہ پوچھو میرم والی issue جو ہے doesn't apply to girls جو کے بچاری خود orphans ہیں یہ یتیم لڑکی ہیں اور ایک NGO نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے ان کا خیال رکھتے ہیں تو تم ان کے باپ بن جو بہن بن جو سب بن جو اس موقع پہ صرف تم نے shields دینی ہے سر یہ جو آپ نے comment کیا نا کہ ان کے باپ بن جو اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ زاکر نائک صاحب خود باپ بن کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے اصل میں تو یہ یہی رول تھا جو آپ نے بات کی لیکن اس کے بعد اگر گورنمنٹ اور پاکستان اس کو expel نہیں کر دیتی ہمارے یہ پاکستانی بچیوں کے ساتھ جو اس نے عرکت کی ہے تو پھر لانت تو پھر اس پہ ہے نا جنہوں نے invite کی ہے بھئی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ اور کیا بات ہو سکتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک جو کہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی recent جو ہے وہ orphan girls کو sheet دینے سے یا award دینے سے منع کر دیا جس بکاوز کی وہ نامحرم ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مجھے لگتا ہے کہ بڑے افسوس سے مجھے یہ بولنا پڑھ رہا ہے کہ انفورچنٹلی زاکر نائک نے یہی دکھا دیا اور پروف کر لیا کہ کس وجہ سے انڈیا سے وہ بھاگ رہے ہیں انہوں نے اپنی جو حرکتیں انہوں نے دکھائیں بہت انبارسنگ تھا مگر یہ بڑا مجھے افسوس ہوا یہ دیکھے کہ جس طریقے سے یہ stage سے بھاگے ہیں جب آپ کو عزت دے کے کسی ملک میں بلایا گیا ہے آپ نے نہ اس ملک کی عزت کری نہ جو ہے of course جو function تھا اس میں جن لوگوں نے آپ کو بلایا نہ آپ نے ان کی عزت کری اور جو بچاری معصوم بچیاں ہیں جن کے نہ باپ نہ ماں ہو سکتا ہے یہ پہلی دفعہ ہو کہ کسی نے ان کو عزت دے کے stage پہ بلایا ہو اور ان کو بیزتی ان کی کرائی گئی ڈاکٹرز آخر نائک نے کری ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا دیکھ کے اور اسی وجہ سے مجھے بس وجہ میں نہیں آتا کہ مذہب جو ہے آپ کوئی سا بھی مذہب ہو وہ ہوتا ہے آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے مذہب تو اس لیے ہوتا کہ آپ اچھے انسان بنیں مگر کچھ لوگوں کو وہ بھی اتنا پڑھا لکھا آدمی جتنی اتنی ساری study کر رہے ہو یعنی کسی مجھے اسلام کا scholar بننی کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو stage پہ ہوا وہ غلط تھا مگر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاخر نائک جو اتنے بوڑے آدمی ہیں بوڑا بولنا پڑے گا میں حیران کہ وہ اپنے آپ کو اگر آپ سوچ رہے ہیں یہ لڑکیا مہرم نہ مہرم اس طرح کی چیزیں سوچ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا گندگی کی چل لیے کہ آپ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں تو وہ میں یہ حیران ہوئی تھی کہ انہوں نے یا تو یہ پوری اوور ایکٹنگ کریے کچھ اوور ڈراما کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ پاکستان آئے ہیں یا کچھ ایسی کوئی جام پوچھ کے ایسی حرکت ان کو کرنی تھی جو ان کو پتا تھا کہ یہ تھوڑے سے اور یوٹیوب میں پھیلیں گے اور اگر ڈراما انہوں نے نہیں کریٹ کر رہا ہے تو یا تو پھر بہت ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی کیا کیا وضو خراب ہو گیا یعنی ان کی اتنی گندی سوچ تھی کیونکہ کوئی بھی نومل انسان جو دیکھ رہا ہو ایسے سوچ بھی نہیں سکتا یہ بڑا آدمی کی دماغ میں اس طرح کی چیز ہوگی تو یہ سٹیج سے ہٹ جائے گا تو اگر ایسا ہوا ہے تب بھی بہت افسوس کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے کیا دیکھنے سار آپ اس قسم لوگوں کو کیوں انوائٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ذاکر نہ ہے سپلائی انڈ ڈیمانڈ کو دیکھتی ہوئے ان کو انوائٹ کر لیا